بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہیں اور معیشت کیا اندھیر نگری اور چوپٹ راج واقعی حقیقی معنوں میں چوبیس کروڑ دوگ اندھیروں میں ڈوبے بجلی کا ایک بہت بڑا بوران پاور شٹ ٹاؤن سسٹم میں نظر آیا اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان نے جنرل باجوا کہا کہا کہ جی پاناما کیس میں نواز شیف کے سلسلے میں ایک سوروار ہے وہ اس پر بات کرتے ہیں اور شوکت خانم کینسر اسپتال اس پر بڑی مہم شروع ہوئی اس کی میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ وردات اصل میں کر کون رہا ہے کیوں کر رہا ہے نتیجہ اس کا جو رجیم چینج آپریشن کی صورت میں نکلا اب یہی معاملہ ایک ہندوستان میں بھی چل رہا ہے اور وہاں پہ کیا اور اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو پتہ یہ جو ابھی خیر ابھی تو پاور کتر آپ نے ٹریلر دیکھا اس کی میں پوری فلم اسی نل ہو چکا تھا یہ کنفرم تھا پھر ایک فون کال لاہور کے سیکٹر جنچارج کی طرف سے آئی اور اسے بدل کر محسن نکوی کیا گیا یہ سب کو پتہ ہے کہ اصل فیصلے کہاں ہوتے ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو نگران وزیرالہ لگا دیتے تو زیادہ بہتر تھا کیوں بار بار محسن نکوی صاحب کو کال کرنی پڑے گی دھاندلی کے لیے تو یہ خامخا وقت کا زیان ہے جب جنرل باجوہ اور ان کی باقیات نہیں فیصلے کرنے تو قوم کا کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں فیصل وادا جیسا بندہ کہہ چکا ہے کہ محسن نکوی کو لانا نواز شریف اور زرداری کا نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس ٹیم کا جو عمران خان مخالف ہے یہ پچھتر سال سے جس روش پر چل رہے ہیں اسی پر چل رہے ہیں ملک دیروں میں ڈوبتا ہے تو ڈوبے اب سامنے کی بات ہے کہ پی ڈی ایم کی چودہ جماعتوں سے مقابلہ نہیں ہے امہ حریم سے ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہے جس طرح مہنگائی پر ٹماتر انڈے مارے جاتے جن لوگوں انہیں آج یہ وزیرالہ لگا رہے ہیں رجیم چین میں جنہیں دلالی کروا رہے تھے ان سے انعام دے رہے ہیں پرویزل آئی نے تو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے لیکن سپریم سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں بھی بتا دیتا ہوں سپریم کورٹ اگر چاہتی تو موسیل نکوی صاحب کو خلاف اٹھانے سے پہلے ہٹا سکتی تھی کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے سیونٹین سلیش ٹوزیرو ون سکس یہ پہلے سے موجود ہے کہ نیب کے ساتھ پلی بارگین کر چکے بندہ اب یہ پبلک آفس ہولڈر ہو نہیں سکتا موسیل نکوی صاحب بقاعدہ طور پر پلی بارگین نیپ سے کر چکے ہیں سپریم کورٹ کا چلے مان لیتے ہیں امتحان دے دیتے ہیں آپ 139 نمبر پہ ہیں آپ 149 تک نہ جائیں ہم یہ تو کہہ سکے کوئی تو ہم سے پیچھے ہیں 2013 میں انہوں نے نون لی کے ایک صحافی کو نگران وزیرالہ پنجاب لگایا نجم سیٹھی جو اب چیئرمن کرکٹ بورڈ ہے اور اب 2023 میں انہوں نے جیالا پیپلز پارٹی کا آسیولی زرداری کا چہیتہ وزیرالہ محسن نکوی لگا دیا اسٹیبلشمنٹ تو بار بار کہتی ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں لیکن آسیولی زرداری کے علاوہ یہ کسی پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے سوائے آسیولی زرداری کے پرنہ آپ دیکھیں اس کا سندھ میں نممکن تھا بلدیاتی انتخابات پیپلز پارٹی کا جیتے ہیں نممکن یہ اس دور میں نہیں جیت سکے جب یہ پیک پر ذرفکار علی بھوٹو کی پاپولیریٹی تھی کھمبے کو ٹکٹ دے وہ جیت سکتا تھا لیکن یہ اب جیت گئے دو ہزار تیس اسٹیبلشمنٹ نے لگایا اس صاحب کو جو سٹاک ایکسچینج اور ڈالر کی تعریف کر رہے تھے وہ بڑے افسر لگتے گئے بلدیاتی انتخاب سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے پاس اب جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کے پیغامات لے کر نواز شریف کے پاس جانے والا پہلا شخص تھا موسن نکوی آسف علی زرداری کہتا ہے میرا روحانی بیٹا ہے پرویز علی کے بہنوئی اشرف مارت گجرا والا میں یاد ہوگا آپ کو انہیں اس استانوے میں موٹر سائیکل سواروں نے خفائرنگ کر کے مار دیا تھا شہید کر دیا تھا علمیہ تھا اس پہ آزم تارک پہ مقدمہ ہوئے تھا بہت بڑا جو بعد میں قومی دھارے میں شامل کر کے مقدمات میں بری ہو گئے پھر دوزار تیرہ کے جب الیکشن آیا تو انہیں ایم این نی بھی بنایا گیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ضرورت تھی اب ہم نے دیکھا پشلے محرم میں محسن نکوی کے اوپر صحابہ کی گستاخی کا الزام لگا بڑا شور مچا ٹویٹر پہ طوفان مچ کے علامہ ابتسام ان کی ایک ویڈیو آئی محسن نکوی کے بارے میں بڑے سخت الزامات فضل الرمان صاحب نے پھر ایک جماعت جو طریق انصاحب کے خلاف کھڑی کی گئی انہوں نے بڑا شور آج وہی لوگ فرشتہ ثابت کر رہے ہیں تو بات ثابت یہ ہوتی ہے کہ معاملہ فرانس کا ہو معاملہ فرقہ واریت کا ہو پاکستانی مسلمان آپس میں نہیں لڑتا انہیں باقاعدہ یہ لوگ لڑواتے ہیں یہ محسن نکوی پہلے شیطان آج فرشتہ بن گیا اور اس گندی مہم میں میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے یہ الیکشن کمیشن اس نے فیصلہ گیا بچے بچے کو پتا تھا عمران خان نے جتنی باتیں بتایا تھی بطل تر بھی ساری درست ثابت ہو یہ نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں آرمی چیف، الیکشن کمیشن، ادھارے، وزیرالہ پنجاب یہ تمام کے تمام کوئی نیوٹرل نہیں ہیں یہ بلکل ایسا معاملہ ہے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح نقصان کیسے پہنچایا جائے آپ دیکھیں جس طرح آپ شرجیل میمن کو وزیرالہ لگا دیں کے پی کے کا اور عطا تعالیٰ کو لگا دیں وزیرالہ پنجاب کا تو کیا ہوگا؟ عمران خان نے یہی بات کی نہ تنگ آ کے کہ انقلاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جو انہیں بار بار کہا جا رہے نظر آ رہے خان صاحب ان لائنوں پر آہستہ آہستہ آ رہے کیونکہ طاقتور لوگ جان بوجھ کر رہے ہیں دھکا دے رہے ہیں انہی سوئی قطر کی طرف امریکہ سے اصل میں حکم آیا ہے کہ یہ پروجیکٹ پاکستان ہے نا اس کو بند کرو تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ تو دیکھیں اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ میلسی میں ایک عدالت میں جب سمات ہوئی تھی کال آدم تنظیب کے سرورا کی تو وہ کہتا ہے جب جج کے سامنے گواہان آئے انہوں نے شناخت کی تو جج نے کہا شناخت ہوگا اس نے کہا مردوں کی شناخت کی یا گواہی کی کوئی احسیت نہیں کچھ عرصے بعد وہ گواہ سارے کھکانے لگا دیئے گی پھر اسی طرح وہ اشرف مارت کا جو کیس تھا اس میں اسے بھی دھمکی دی گئی تھی گجرہ والا میں پھر جو ہوا اور دیکھیں یہ پاورفل آدمی چودری شجاعت کا حمزلف تھا چودری سالک کا سوسر ان کی جو سابزادے محسن نکوی صاحب کے جو حمزلف ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھے اب عمران خان کے خلاف جو کیسز انہوں نے شروع کے بدلے میں اسپتال کی مہم پتہ نہیں کس مٹی کے لوگ بنے ہیں جب گرتے ہیں تو دیکھتے نہیں کتنی پستی سے نیچے وہ تمہاری دشمنی عمران خان سے اسپتال سے تمہارا کیا مطلب ہے عمران خان روس کیا جنرل باجوہ کی کہنے پر رجیم چینج پھر کی انہوں نے آج بھارت میں وہی معاملہ ہے یوکرین پر وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں تیل بھی خرید رہے ہیں اور یوکرین کے ساتھ اور روس کے ساتھ بھی منع کر رہے ہیں انہیں امریکہ کو منع بھی کر رہے ہیں صاف مو پر تو انہوں نے دوزار دو کی گجرات کے حملوں پر ڈاکومنٹری لے آئے بی بی سی بھارت اور روس کی آپ کو پتہ تجارت ہے بہت بڑی اسے ختم کرنے کے لیے معاملہ سیم تھا لیکن دوزار دو اور دوزار چوہ تیسٹ اکیس سال بعد یہ ضرورت کیوں پیش آئی وہ واقعہ بے کل درست اپنی جگہا لیکن اب ہندوستان میں رجیم چینج آپریشن کرنا چاہتے ہیں فرق صرف ایک بہت بڑا ہے کہ ہندوستان کا آرمی چیف جنرل باجوہ نہیں ہے انہیں پتہ بیرونی جاریت ہے ملک کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے وہ موڈی کے ساتھ ہزار اختلاف ہوں وہ رجیم چینج نہیں کرے گا ان لوگوں کی اوقات شوکت خانم پر حملہ بیرونی ملک کرانے والے سارے اشرافیہ خود ہرنیا کا آپریشن کرانے پہنچ جاتے ہیں شوکت خانم پر حملہ کیونکہ غریب کا اسپطال اور وہی پرانے الزامات نئے انداز میں تاکہ عوام عمران خان پر اعتماد نہ کریں شوکت خانم بند ہو اچھا اس کے جواب میں پاکستانی قوم نے ٹیپل سیون زیرو پر ایس ایم ایس ڈونیٹ شوکت خانم ہسپٹل کر کے ان اتیات پر ایک ریکارڈ لگا دیا میری آج ایک دو سے بات ہو رہی تھی میں شوکت خانم کس معاملے پر تو کہتا ہے میں اپنی آدھی تنخواہ شوکت خانوں کو بھیج رہا یاد رکھے سات فکر کی سیلری اس کی اچھا عمران خان نے ان سے کہا جی میں نے بزنس میں استعمال کیا پیسہ دوہزار آٹھ میں پندرہ سال کے بعد جس طرح ٹریان کیس پانچ دفعہ دالت میں آیا پانچ دفعہ ڈسمیس ہوا دوبارہ لائیا گیا ایسی طرح شوکت خانم اسپتال بھی عمران خان خود بتا چکے ہیں پہلے ان لوگوں نے دوبارہ وہی واردات کہ جی کتیاتیں کٹھے کرتے ہیں اور شرم ان کو نہیں آتی کہ وہ بزنس میں جو پیسہ انویسٹ ہوتا ہے اس کا منافع اسپتال کے ٹرسٹ میں ڈالتے ہیں عمران خان نے جو پیسے بورٹس کے منظوری سے اس وقت پیسے انویسٹ کیے وہ ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کی ورے سے کوئی نقصان نہیں ہوا ٹرسٹ کو اور نیک نیتی سے کیے تھے اسپتال کے اوپر واجب الادار اکم تھی اور اسپتال کوئی بزنس تو ہے نہیں کام تو کرتے نہیں ٹرسٹ پہ چلتا ہے تو یہ شیئر مارکٹ میں لگا کر منافع کمایا جاتا ہے یہ پریکٹس پوری دنیا میں اگر یہ غلط ہے چلے دو منٹ کے لیے آپ کی باد ماندہ غلط ہے پھر شاہین فاؤنڈیشن ویل فیر ٹرسٹ فوجی فاؤنڈیشن بیریہ فاؤنڈیشن یہ سارے اس کے ساتھ چلنے والے دلیے سیمٹ فٹ فٹلائزر بسکیٹ پہ نہیں کیا گیا یہ سارے ماندہ کریں یہ سارے غلط ہیں ابھی سرکاری ملازمین اسٹریلیا امریکن انگلن میں ان کی تنخواہ میں سے پروریڈن فنڈ کی طرح بھی کار لیا جاتا ہے ان کا وہ پیسے دس پرسٹ اس میں سے پروفٹ اور انویسٹ کر کے اس میں جو پروفٹ آتا ہے وہ گریجوٹی ویرہ میں دیا جاتا ہے یہ پوری دنیا میں ایک پریکٹس ہے آپ چیک کریں لیکن انہوں نے عمران خان کی مخالفت کرنی اور دیکھیں یہ لوگ سب کچھ کر چکے ہیں انہوں نے پہلے صحافی لانچ کی عمران خان کی حلاف کالم لکھتے رہے شو کرتے رہے ابھی وہ اشر باجوہ نامی ایک اکاؤنٹ ہے جس پر عمران خان مخالف صحافیوں نے کچھ عرصے سے کچھ ٹویٹس پوسٹ کالم لکھ اب پروگرام دیکھیں وہ اشر باجوہ کی بڑی اچھی اس نے پورا کام کی عرصہ اداکار پھر انہوں نے لانچ کی ہے کامران شاید پھر اداکار ٹی وی فلم اداکار کرکٹر تک نہیں چھوڑے شاید افری دی ابھی اسے یہ نام بھی ملے اور تو اور موٹیویشنل سپیکر کاسیب علی شاہ کو بھی میدان ملے یہ اور بات ہے کہ شاہ صاحب چار دن کی چاندنی کے بعد اندھیری رات اور نظر آگئی تو انہوں نے مافی جا بھی مانگا دیکھ رہا بھی ہے کہ یہ مافی کتنا سا رہتی ہے سیدھے سادے پتہ نہیں بندے آیا گیم کر گئے عوام کے پاس چبن کا کچھ نہیں بن پایا تو یہ خود بھی سامنے آئے آپ کو یاد ہوگا دو آئیتیں خود بقاعدہ طور پر پوری پریس کانفرنس کی انہوں نے ایک پارٹی بن کے لیکن ہوا کچھ نہیں بلکہ یہ بے نکاب ہو گئی عوام کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ایک پارٹی بن چکے ہیں بقاعدہ خان اس وقت چودہ پارٹیوں سے نہیں سہولتکاروں سے ان کے اصل مالکوں سے لڑ رہے پہلے یہ لوگ سب الگ الگ جتھا بنا کر ملک کو لوٹ رہے تھے یہ جب عمران خان نے شورم جا رجیم چیزے سارے کٹھے ہوگئے بلو اٹھ رہے ہیں حالت آپ دیکھ لیں نواز شیف شیباز شیف آسف زرداری فضل الرمان اسیمبلین کے سہولتکار جیجز الیکشن کمیشن دین فروش ملہ ہر بلا کو صدقہ کھا جاتا ہے صدقہ کھا جنوری بلا اس وقت پاکستان کو کھا رہی پاکستان کی بلو میں تیس فیصد اضافہ گیس کی قیمت میں ستر فیصد اضافہ آئی ایم افنی نے تین مختلف فورکس مارکٹس ہیں ہماری جہاں سے ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ہوتی ہے تینوں بری طرح تباہ تینوں تباہ ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کر رہے ہیں تین ہفتوں کے اندر نہ ملا تو بجلی دس سر پر یونٹ بڑھ کر اور پٹرول پمپس پر پٹرول تو مل نہیں رہا دو یا تین ہفتے زیادہ ایک مہینہ یہ پٹرول بچا لیں گے مدل پچاس سر پر بڑھا کر اور تباہی و بربادی جو چڑھی آئی پی پیز کی ہوا جو آپ نے دیکھ لیا اس کو ٹریلر اکیاسی میں وزیر اخزانہ نواز شریف تھا پنجاب کا پچاسی میں نواز شریف تھا اٹھاسی میں نواز شریف تھا نوے میں نواز شریف وزیراعظم پھر ستانوے میں نواز شریف پھر اس کے بعد نانوے میں کون پھر وزیراعظم پنجاب شہباز شریف دو ہزار آٹھ میں پھر وزیراعظم پاکستان نواز شریف پھر دوہزار بائیس میں شہباز شریف اچھا صرف یہ نہیں ان کی پارٹی کبھی آپ کو بتا دوں سپریم لیڈر نواز شریف صدر شہباز شریف سینئر نائب صدر اسحاگ دار کنوینر مریم نواز یوتھ ونگ کا صدر کیپٹن صدر اٹھاون سالہ یوتھ ونگ کا سوشل میڈیا کا جنیز صدر مرض سارے عودے پارٹی کے ساری حکومتیں گھروں میں اور دوسری طرح زرداری ان کی بیٹی بلاول اور بیٹا بلاول اور بیٹی آسوار یہ سارے اگلا وزیراعظم وہ مطلب سارے کی ساری حکومت ان لوگوں کی اور اسٹیبلشمنٹ پھر بھی کہتی ہے عدالتوں پر مذہب فروش مذہبی منافقین بھٹو خاندان پیسے پر ناچنے والی میڈیا توائفیں سارے چھوڑے عمران خاندان کھل کے بڑے بڑے صافی سماح میں ننگے ہوئے ابھی رجیم چین کے بعد جو انٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگاتے رہے وہ سارے بھی ننگے ہو جائے کوئی بھی نیوٹرل نہیں رہا لیکن عوام کھل گیا اب عمران خان کو فیصلہ کرنا ہے یہ لوگ جس طرح بلاول کو وزیراعظم بنانا یا کراچی کے الیکشن منیج کرنا یا موسن نکوی کو ابھی نگران بنانا یہ سارے معاملات اس طرف ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں کال کو پھر ہم الیکشن کے بعد یہی رونا رو رہے ہوں گے کہ جنہوں نے یہاں اتنی سیٹیں لے نہیں مات خان کو انقلاب لانا ہے انقلاب نرم یا سخت فیصلہ ابنان خان خود کریں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جازے اللہ حافظ